تو بیسیکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے اور جذباتی ہونا یہ انسان کو بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے ہم جذباتیوں کے روتے ہیں جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے ہم اس کو فیل کرتے ہیں ہمیں اللہ نے سینسٹیف بنائے انسینسٹیف نہیں بنائے اگر جذبات نہ ہوتے تو آج انسانیت انسانیت کی مدد نہ کر رہے ہو تو جذبات ایک بہت بڑا گفٹ ہے اس لیے ان جذبات کو صحیح سے منیج کرنا اور ان جذبات کو اپنے ریشنل ڈیسیجن میکر پہ حاوی نہ ہونے دینا اس ایبیلیٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ سائیکولوجس نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا مثال کے طور پر ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں بڑا زبردست کوٹ ہے کوئی بھی شخص اسے غصہ آ سکتا ہے that is easy غاہرہ لیکن صحیح انسان پہ غصہ ہونا رائٹ ڈگری رائٹ ڈگری میں غصہ ہونا at the right time صحیح وقت پہ غصہ ہونا for the right purpose اصل بات کے لئے غصہ ہونا and in the right way اور صحیح سے غصہ ہونا that is not easy یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے جذبات سب کو آتے ہیں لیکن ان جذبات کا صحیح استعمال اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا لیکن ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا کس بات پہ آتا تھا کس سیچویشن میں آتا تھا کس طرح سے وہ اس غصے کو ڈیریکٹ کرتے تھے یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا ہے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آیا یہ بات یاد رکھیں وہ ہمیشہ کسی ایسے کام پہ آیا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا تو وہ خاموش کر گئے یا انہوں نے اپنے چہرے سے دکھا دیا کہ غصہ آ رہا ہے یا پھر انہوں نے ڈیریکٹ بات کر لی مختلف طریقوں سے غصے کو نکالا ہے جب غصہ اس لیول کا چڑ جائے آپ کو کیا آپے سے باہر ہو جائے اور انسان چیزیں توڑنے لگے ٹھیک ہے نا کئی لوگوں کو اس لیول کا غصہ آتا ہے کہ وہ چیزیں بریک کرنے لگتے ہیں مطلب جیسے کہتے ہیں اس پر جنون تاری ہو گیا وہ تو خیر ایک بہت ہی ایکسٹریم سیچویشن ہے لیکن کچھ لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہوں وہ بس جو ان کے پھر موں میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور غصے میں پھر جو باتیں کہی ہوتی ہیں اس کا پھر خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ایک مثال دیکھے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے بس آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس بس میں اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اور یہ بس کی بریکیں فیل ہو جائیں بس بہت زیادہ سپیٹ پہ جا رہی ہے لیکن ڈرائیور آپ کو اگر لگے کہ بہت کام ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے باقی سب لوگ چیخیں مارے کیونکہ اگر ڈرائیور بھی سینسز لوز کر دے گا تو پھر تو سب گئے تو اس لیے ڈرائیور کی ای آئی میکسیمم ہونی چاہیے لیکن اس کی ای آئی اس لیے میکسیمم ہے کیونکہ اس کو علم ہے بس کا ٹھیک ہے ڈرائیور کو پتا ہے کہ بریکیں فیل ہو جائیں تو اس کا بیک اپ میکنزم کیا ہے اس کو بتا ہے بریکیں فیل ہو جائیں تو میں نے گاڑی کو سلو ڈاؤن مختلف طریقوں سے کس طرح کرنا ہے میں نے روڈ پہ کہاں لے کر جانا ہے اس کو بغیرہ بغیرہ تو ای آئی کا تعلق نالج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نالج کا مطلب ہے سیلف اویرنس اور یہی ای آئی کا پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویرنس ٹھیک ہے ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا یہ بس ورڈ یاد رکھیں سیلف اویرنس ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسپٹ ہے ای آئی ایبسٹریکٹ سے مراد ہے یہ کوئی سائنٹفک ایس ایس نظر آنے والا کانسپٹ نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی دماغ لا کے دکھا دیجئے کہ یہ ای آئی ہے ایسی یہ چیز نہیں ہے یہ ظاہر ایک ایبسٹریکٹ کانسپٹ ہے تو کیا ایسے کانسپٹس کو لرن کیا جا سکتا ہے جیسے کئی لوگ ہم انہیں کہنا غصہ کنٹرول کریں تو ان کا نیکس سوال ہی ہوتا ہے کیسے کیونکہ ہم انہیں کہیں یار اپنے جذبات پر قابو رکھے وہ کہتے ہیں کیسے یہ ایک بڑا سوال ہے کیسے تو یہ سوال کا جواب سمپل یہ ہے جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار رسول اللہ برداشت کیسے آئی گی تو اللہ کے نمی نے کہا برداشت برداشت کرنے سے آتی ہے یہ بہت بڑا جواب ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مسل کیسے بنتا ہے جیم جا کے ٹھیک ہے نا ایک بندہ جیم میں نہیں جا رہا مسل کیسے بنے گا یعنی ایفٹ ہی نہیں کر رہا ہے مسل کیسے بنے گا اٹھائے نہیں رہا ویٹ اس میں سکت کیسے آئے گی اسی طرح ایک بندہ سبر کر ہی نہیں رہا ٹھیک ہے نا ایک بندہ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں رہا کنٹرول کیسے آئے گا same goes for these things الا یہ کہ کوئی ذہنی بیماری نہ ہو اللہ نہ کرے ٹھیک ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی ذہنی بیماری ہو جاتی پھر تو کوئی کنٹرول نہیں لیکن اس کے proper symptoms ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ symptoms کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود نہیں diagnose کرنا کسی مہرے نفسیات کے پاس جا کے diagnose کرانا ہے ٹھیک ہے نا گوگل پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو نکلے گی کوئی نہ کوئی definitely anyway ای آئی بلکل learn کی جا سکتی ہے جس طرح leadership learn کی جاتی ہے leaders are made not born یہ بڑا مشہور جملہ ہے leaders جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے وہ بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں leadership سیکھ کے اسی طرح ای آئی بھی سیکھی جاتی ہے ضروری نہیں ہر بندہ emotional intelligence کے لیول پر پہنچ گیا ہے نہیں سیکھتے ہیں لوگ اور یہ قرآن سے ثابت ہے وان لئی سالے الانسان اللہ معصہ قرآن نے جب کہا دیا انسان کو وہ ہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کی اس کو مل کیسے جائے گی کوشش کریں گے تو وہ چیز ملے گی تو اتنی important ہے ای آئی کہ corporate sector میں تو اس کی اتنی trainingز ہوتی ہیں یقین کریں کیونکہ corporate sector میں آپ نے ظاہر ہے اپنی جوب پر مختلف قسم کے لوگوں سے interaction کرنی ہے کوئی conflict کی situation arise ہو جائے لڑائی جھگڑے کی کوئی بندہ آپ سے لڑنے آ جائے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے disagree کرنے لگ جائے اختلاف رائے رکھے بدتمیز ہو جائے بغیرہ بغیرہ تو اب اس کے ساتھ dealing میں ای آئی ہے emotional intelligence شامل ہے کہ آپ نے اس سے deal کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں جو ماہرے آپ کہہ لیں ماہرے نفسیات کہہ لیں یا کچھ گروز جو ہیں جو corporate sector کو study کرتے ہیں کہ 90% top performer جو ایک company میں ہوتے ہیں وہ high IQ والے لوگ ہوتے ہیں یعنی 9 out of 10 لوگ وہ ہوں گے high performer جن کی IQ بہت زیادہ ہوگی یعنی emotional quotient وہ کیسے calculate ہوتا ہے وہ جیسے IQ calculate ہوتا ہے کچھ سوالات کر کے یا کچھ survey fill کر کے اس طرح IQ بھی calculate ہوتا ہے وہ end میں میں فارم بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ 58% آپ کی job performance EQ پہ depend کر رہی ہوتے ہیں یہ بات درست ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذباتی بندہ جو ہے وہ اس کی ترقی بہت مشکل سے ہوتی ہے ایک جگہ ٹھیک ہے جو لوگ جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں یا wisdom والے ہوتے ہیں یا situation کو پرخ کے یا بندوں کو پرخ کے ان سے deal کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی اوپر آ جائیں گے ان کی salaries بھی usually high ہوتی ہیں تو اتنا بڑا اس کا تعلق یہ پانچ انگریڈینٹس ہیں ای آئی میں پہلا انگریڈینٹ ہے self awareness دوسرا انگریڈینٹ ہے motivation تیسرا انگریڈینٹ ہے empathy چوتھا انگریڈینٹ ہے social skill پانچوہ انگریڈینٹ ہے self regulation باری باری quickly self awareness کیا ہے کہ آپ کون ہے who am I میرے جذبات کیا ہیں میرے کون سے جذبات زیادہ ہا ہوئی ہیں اگر آپ بہت emotional ہیں یہ کوئی weakness نہیں کئی لوگ بہت sensitive ہوتے ہیں بہت emotional ہوتے ہیں میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان سے خون نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے نا وہ doctor بنی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ہم سے خون ہی نہیں دیکھا جاتا اور رونے لگ جاتے ہیں sensitive لوگ ہیں میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ جانور کی pain نہیں دیکھ سکتے on the other hand آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ انسانوں کی pain دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انہیں مزا آتا ہے اگلوں کو torture کرنے لیکن کئی لوگ ہیں وہ تو even جانور کو pain سے گزرتے نہیں دیکھ سکتے تو اللہ نے ظاہر ہے naturally کئی لوگ جو ہیں ان کا کسی کی کوئی آزمائش ہوگی جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے نبی بچوں کو چوم رہے تھے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آج تک نہیں چوما اپنے بچوں تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کو نرم دل اللہ نے نہیں بنایا تو ہم کیا کر سکتے تو آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ بہت زیادہ physical ہوتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو چونتے بھی ہیں بہت پیار کرتے ہیں کئی لوگ زرا distance رکھتے ہیں تو مختلف لوگوں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں